ناظرین عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اساسی یہ ایک عقیدہ ہے اس عقیدے کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر اس عقیدے پر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے اس عقیدے پر ایمان ہے تو وہ مسلمان ہے آج ہمارے وطمی عزیز کے اندر اسلام آباد کے اندر قید آزم وہ بھی قید آزم یونیورسٹی کے اندر تین روز کا ستائیس اٹھائیس انتیس مائی کو ایک سیسی فسٹول وہ منقض ہو رہا ہے اس کا نام جو موضوع ہے وہ عبدالسلام ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تو جو ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہے یہ پاکستان کا بھی غدار ہے اسلام کا بھی غدار ہے اور یہ دین کا بھی غدار ہے اور یہی وہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تھا جس نے پاکستان کے ایٹمی راز کو فاش کیا اور پاکستان کے خلاف اس کی سازشیں ہیں اور باقاعدہ اس کے شواہدات موجود ہیں یہی ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ہے جس نے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچایا اسلام کو نقصان پہنچایا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک متعناظر شخصیت ہے متعناظر شخص ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تو جس نے ہمارے دشمن ملک کی جا کر مدد کی تو یہ پاکستان کا بھی غدار اسلام کا بھی غدار وطن کا بھی غدار ہے تو ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ ایسے غدار کے نام پر فیسٹیوال کو نہ رکھا جائے یا تو اس کو بالکل کیسل کر دیا جائے یا پھر کسی مسلمان سینسدان کے نام پر اس فیسٹیوال کو انعقاد کیا جائے منقد کیا جائے نہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے خلاف بھرپور امن احتجاج کریں گے پر امن احتجاج ہوگا جو ہم مسلمان جہاں تک کر سکتے ہیں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان طلابات کو یہی اگر وہ سن رہے ہیں یا ان کے والدین سن رہے ہیں ہم ان سے دس بس دا گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام جو قادیانی ہے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے پاکستان کا دشمن ہے یہ لوگ آپ کے بچوں کے ذینوں کے اندر وہ ایک غستاخ رسول منکر ختم نبوت کے اہمیت کو ڈالنا چاہتے ہیں خدارہ آپ اگر اہمیت کو ڈالنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال کو پڑھیں قید آزم کو پڑھیں مسلمان سہسدانوں کو پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بھی دے اسلام کے وفادار بھی تھے آپ اسلام کے غدار کو کبھی نہ پڑھیں جو اسلام کا غدار ہے جو رسول اللہ کا غدار ہے وہ ہمارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا لہذا اپنے بچوں کو وہاں یونیورسٹی کے اندر نہ بھیجیں اور اسی طرح آپ اپنے بچوں کا بھی ذہن بنائیں اور جو وہاں کی ساتذہ ہیں ان کا بھی ذہن بنائیں آپ بھئی اس کو ختم کیا جائے ڈاکٹر عبدالسلام جو قادیانی ہے جو غدار ہے وہ غدار ملت ہے وہ غدار ملک ہے تو لہذا اس کا فیسٹیوال کو ختم کیا جائے اور دوسرا کسی مسلمان کے نام پر اس کو منعقد کیا جائے اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمان کا بنیادی ایمان ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کائنات کے عظیم تنین ہستی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا کوئی رسول نہیں آسکتا تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائیں جنگ یمامہ کے اندر تین سو گردن بلکہ بارہ سو صحابہ کرام کے جس کٹے ہوئے پڑے تھے تو انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر انہوں نے حفاظت کی ہے اور ایک سن انیس سو ترپن کے اندر جب ختم نبوت کی یعنی کہ ان کے خلاف احتجاج ہوا یہ مہم چلی یہ تحریک چلی تو ایک بچہ جو سکول جا رہا تھا یہ کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ سکول جا رہا تھا پوچھا کہ یہ لوگ کیوں گولیاں کھا رہے ہیں اس وقت لاہور کے اندر وہ مارشل لا نافذ کر دیئے گا کہا کہ جو بھی نکلے گا اسے گولی مار دی جائے گی تو ہزاروں آشکان رسول نکلے اور گولیاں نکلیں انہوں کے سینے کے اندر آئیں تو انہوں آشکان رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشقی خاطر عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ دیتا ہو اپنی جان نصار کی تو بچے نے پوچھا یہ کیوں یہاں پہ گولیاں کھا رہے ہیں کہا کہ یہ حضور کی محبت کے لیے آئے ہیں حضور کی ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں تو بچے نے اپنا جو بستا تھا اور پھینکا اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا جھنڈا تھاما اور آگے بڑھ کر تاج دار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے بچے آگے بڑھا تو پولیس والے میں اس کے پاؤں پر گولی ماری تو وہ بچہ گر پڑا پولیس والا آیا اور اس کو اٹھانے کے لیے تو اس نے کہا کہ بچے کہ تجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہاں پر آنے کی کہا کہ تُو نے گولی پہلے مجھے یہ بتا میرے پاؤں پر کیوں ماری یہ میری ٹانگ پر کیوں ماری کہا کہ عشق مصطفیٰ تو میری سینے کے اندر ہے گولی یہاں میری سینے کے اندر مارتا تو وہ ایمان تھا وہ جذبہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے نکلے ایک اور بچے کو آپ کا ایمان افروض واقعہ بتاؤں کہ ایک اور بچہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے کہ کراچی کے اندر یہ احتجاج ہو رہا تھا سن انیس سو تریپن کے اندر تو بچے آیا اور پولیس والے نے اس کو پکڑا کہا کہ مرغہ بن بچے کو مرغہ بنایا پھر پوچھا کہ بچے کتنے تجھے چپل ماروں کہا کہ اتنے مارنا جتنے قیامت کے دن تم سہ سکو تو امام اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بچوں کے اندر یہ ختم نبوت کا یہ جذبہ تھا یہ عشق رسول تھا جنہوں نے ان کو آگے بڑھا دیا تو آج ہم ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ختم نبوت کی اہمیت کو ختم نبوت کی اہمیت کو سمجھیں اور عقیدہ ختم نبوت پر ایمان کے اپنی ایمان کو مضبوط کریں اور اس عقیدے کی حفاظت کریں انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ بنا کر دیا حفاظت کر کے دکھائی اور ہمیں یہ قانون بنا کر گئے اور ہم نے اس قانون کی حفاظت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دینا ہے تو میری آپ تمام مسلمان سے دس بسہ گزارش ہے کہ اس جو سینسی فسٹیوال کا انعقاد کیا گیا ہے تو ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر اس کو کینسل کیا جائے یا کسی مسلمان سینسدان کے نام پر رکھا جائے تو اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم